اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرینڈز آج بات کریں گے پوسٹنگ کرتے وقت بندہ کون سی گلتیاں کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ کا بھی مرتقب ہوتا ہے نیو فینسر کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے بس ہی بات آتی ہے ہم جیسے کسی اور کی جو جلدی میں بولتے ہوئے بولتے دیتے ہیں کہ جب بھی آپ پوسٹنگ کریں تو جو پہلے والے ایکز ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیں تو وہ یہ نہیں ساٹھ کلیر کرتے ہیں کہ اس میں جان بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی ہے ٹائم دیکھنا ہے یا ڈیٹ کے ساتھ کرنا ہے ڈیٹیل کوئی نہیں بتاتا ہے تو بس اپنی ویڈیو کی چکر میں اسی طرح نکلی جاتے ہیں آگے تو اس سے نیو فینسر کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا جاننے ان جاننے میں ہی جو ہے گناہ کا مرتقب ہو جاتا ہے تو فرینڈز آج بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے اس پہ جو ہے گناہ ہو جاتا ہے گناہ والی بات جو ہے فرینڈز ساب سے پہلے وہ ہی کرتے ہیں کہ اب جو اگر آپ نے لف برڈ کے ایکز اگر فوستر کرنے ہوتے ہیں وہ فوستنگ کرتے کیوں اس وجہ سے کرتے ہیں فرینڈز کے ایک تو کچھ لوگوں کا یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جو اچھا پیر ہے جو قیمتی پیر ہے اس سے زیادہ کلچ لے لیں گے تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ قیمتی برڈز کے جو ایکز ہوتے ہیں وہ اٹھا کے جو ہے سستے برڈز کے نیچے جو بچوں کی برائی وغیرہ اچھی کراتا ہے اس کے نیچے رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ بچے جو ہے ذرا مضبوط بنیں گے کیونکہ وہ ذہا اچھی ملے گی ان کو جو پیرنٹس ہے وہ اچھی ذہا دیں گے تو پوٹا فل ریک گٹ اس وجہ سے وہ صحت مند بچے ہو جائیں گے کچھ اس وجہ سے فوستر کرتے ہیں فرینڈز کچھ مجبوری بھی بن جاتی ہے بعض اوقات جو ہے اچھا پیر جو ہوتا ہے وہ ایکز تو دے دیتا ہے اس پہ بیٹھتا نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو فوستر کرنے پڑتے ہیں تو چکس بھی فوستر کرتے ہیں اس میں لیکن یہ کہ میں آج ایکز پہ ہی بات کروں گا کہ اور ایکز اگر آپ فوستر کرتے ہیں تو فرینڈز ایک بات کا لازمی خیال کریں اگر یا تو آپ کے پاس جو قیمتی پیر ہے وہ اس نے ایک طریق ایکز دینے سٹارٹ کی ہیں اگر مسال دے رہوں آپ کو تو اسی طرح آپ کے جو قیمتی پیر نہیں ہے مسال ہے آپ نے البائنوں کے جو ایکز ہیں گرین فیشر کے نیچے فوستر کرنے دونوں پیرز نے ایکز دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ بات لازمی دیکھنی ہے کہ ان کی جو ڈیٹے ہیں وہ ملتی جلتی ہو ملتی جلتی سے مراد یہ ہے میری فرینڈز کے دو چار دن کا فرق تو پانچ دن کا ہو جاتا ہے آگے پیچھے وہ ٹینشن تو ہی نہیں ہوتی ہے تو کور ہو جاتا ہے لیکن زیادہ ایک تو آپ نے زیادہ ٹیم گزرا ہو تو اگر مسال ہے آپ کے البائنوں نے ایکز دیئے آپ کے ذہن میں یہی اگر میں نے ان کو فوستر کرنا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اگر اسی ٹیم پہ آپ کے گرین فیشر نے دیئے ہوئے ایکز تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے ان دونوں کی ڈیٹ کا کیا حساب تاب ہے اگر ملتی جلتی ہیں تو پھر تو آپ فوستر کر دیں ان کو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ فرنز اگر ڈیٹ بغیرہ نہیں ملتی ہیں اب آپ کے پاس ایک ہی حال ہے کہ آپ نے گرین فیشر کے جو ایکز ہیں بے آفتے کا گیپ ہے آٹھ داس دن کا گیپ ہے تو پھر آپ نے یہی کرنا ہے کہ گرین فیشر کے جو ایکز ہوتے ہیں وہ والے ایکز آپ نے جو ہے جس طرح ویڈیو میں آپ بتا دیتے ہیں کہ اٹھا کے پھینک دیں تو فرنز وہ آپ نے پہلے ذہن میں یہ رکھ دیں میرے بات کرنے کا مقصد اور بتانے کا یہ ہی ہے کہ اگر فوسٹنگ کر دیں آپ کو کنفرم تو ہوگا میں نے اس پیر کا جو ایکز ہے اس دفعہ میں نے فوسٹر کرنے ہیں جی تو آپ نے گرین فیشر نے جب پہلے ایکز دے دیں تب بھی آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے کہ ان کا جو ہے ایک گایا ہوتا ہے آپ نے اس ایک کو پکڑ کے تو اس کو ہلا دینا ہے کافی سارا یہ تاکہ بیچ میں جو زردی اس کی ہوتی ہے وہ فرٹائل ہونے سے پہلے پہلے جو ہے مکس اپ ہو جائے تو اس سے یہ ہے کہ وہ انڈے جو ہے فرٹائل نہیں ہوں گے اسی طرح دوسرا بھی دیکھ گرین فیشر پہ تیسرا چھوٹا پانچوان چھٹا جتنے بھی وہ ایکز دیتے ہیں آپ نے جو ہے جب بھی ایکز نیا آئے آپ نے اس ایکز کو اٹھا کے تو ہلا دینا تاکہ اس میں جو زردیاں بیچ میں مکس اپ ہو جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ایکز جو ہیں فرٹائل نہیں ہوں گے تو آپ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پہ کوئی گناہ بھی نہیں بنے گا کیونکہ فرینڈز یہ جو اس طرح بات ہوتا تو ہوتا ہے کہ بندہ وہ بات نہیں دیکھتا ہے اپنا باس مطلب سیدھا کرنے کی وجہ سے جو فیشر کے ایکز ہیں وہ بندہ اٹھا کے پھینک دے اب پانچوانت دن کے بعد ان کے ایکز ہوتے ہیں وہ فرٹائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں جان ڈال چکی ہوتی ہے فرینڈز تو اسی لئے جو اس کی ویمز ہوتی ہیں آپ اگر ایک کینڈلی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بیچ میں جو درکن ان کی چل رہی ہوتی ہے جن کو بولتے ہیں کہ لال کلر کی جو ویمز ہوتی ہیں وہ ہل رہی ہوتی ہیں وہ ہی مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جان ڈال چکی ہے پھر اگر وہ اٹھا کے آپ پھینک دیتے ہیں تو اس وجہ سے میں بورڈ اٹھا کے مرتقب نہ ہوں آپ تو اس طرح اگر آپ پہلی تیاری رکھیں اور پتا ہو کہ اس کا اگر شیفٹ کرنا ہے تو ان کے جو ایکز ہیں وہ آپ الاتے جائیں اس طرح یہ ہوگا آپ کے گناہ بھی نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ فرینڈز جو بھی ایکز آپ نے ادھر بشک اگر تو دو چار دن وہ لیٹ بھی ہو جاتے گرین فیشر پہلے دہنے تھے وہ بیٹے رہیں گے اوپر وہ انڈے فرٹائل ہی نہیں ہوں گے جب دل کرے گا آپ دوسرے جو البائنو جب ایکز پورے کار لیں وہ اٹھا کے آپ ادھر آج دے تو پھر آپ ان کے اگز پھینک سکتے ہیں تو نارمل روٹین میں تو اس طرح فرینڈز بہت بڑا بنا ہے وہی بات آتی ہے جان قتم کرنے والی بات ہے تو اس وجہ سے میرے ذہن میں یہی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا کہ آپ سے یہ ٹیپ شیئر کر دوں کہ سیزن تو بھی آنے والا ہے ایڈ دو مینے میں سیزن ہوگا تو اس لیے آپ بھی جو جس جس اور آپ کے پاس جو بھی پیر ہیں ان کے آپ ذہن میں راک لنگ میں نے ان کو ان کے ایگ فوسٹر کر دیں کس کے نکے کا میں جب بھی ایڈز دیں تو اسی طریقہ پر عمل کر کے تو آپ جو ایگ فوسٹر کر سکتے ہیں تو فرنز یہ یار کے لیے چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دے ملتے ہیں پھر کسی نیو نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں